ہائی فرنڈس السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج ہے 24 نومبر آج کو شیاب بھائی کا سکر شروع ہو کر الحمدللہ 176 days پورے مکمل ہونے والے ہیں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے شیاب بھائی کے لائیو لوکیشن کے بارے میں اور شیاب بھائی کے نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں تو دوستو اس تھی طرح کے نیو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ شیاب بھائی سے جوڑی ہر انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو شیاب بھائی نے خود کہا تھا کہ ایک ویڈیو میں سارا پیپر پر کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ جل سے جل ریکمینڈیشن لیٹر آئیں گا تو دوستو یہ ریکمینڈیشن لیٹر ہوتا کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ریکمینڈیشن لیٹر وہ ہوتا ہے جو ادر کنٹریز کے لیے میں جانے کے لیے ہنڈین گورنمنٹ کی طرف سے اپرور لیٹر لینا پڑتا ہے جیسے کہ ہنڈین ہوم مینشری کے طرف سے وہ اپرور لیٹر آتا ہے تو تب شیاب بھائی وہ لیٹر لے گئے جا کر پاکستان کے ایم بی سی کو دیں گے پاکستان وہاں سے ایوری ویزا پرویٹ کرے گی انشاءاللہ تو دوستو شیاب بھائی نے خود اپنی ویڈیو میں کہا ہے ریکمینڈیشن لیٹر کا پروسس کھا رہا کمپلیٹ ہوگا پیپرورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ریکمینڈیشن لیٹر کے لیے ویٹ کر رہے تو انشاءاللہ تو شیاب بھائی جل سے جل شک پر اپنا شروع کریں گے تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو شیاب بھائی کو چاہنے والے ہیں جو شیاب بھائی کو فالو کرنے والے ہیں تو دوستو شیاب بھائی کو اصلی رکاوٹیں کہاں سے آ رہی ہیں تو دوستو ان لوگوں کے منہ میں یہ سارے ڈوٹ ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں شیاب بھائی کو روپاوٹیں کہیں سے نہیں آ رہی ہیں شیاب بھائی کو recommendation لیٹر کا پروسس چل رہا ہے جیسے ہی recommendation process کمپلیٹ ہو جائے گا وہ انڈیان گورنمیٹ کی طرف سے ان کو approval لیٹر مل جائے گا approval لیٹر انشاءاللہ شیاب بھائی کو جل سے جل مل جائے گا اور شیاب بھائی اپنا سفر جل سے جل شروع کریں گے اور دوستوں کہیں سارے لوگوں کے منع میں یہ بھی ڈوٹ ہے کہ شیاب بھائی کس ڈیٹ کو انڈیا سے اپنا سفر شروع کریں گے اور کس دن وہ اپنا سفر شروع کریں گے تو دوستوں کسی کو بھی یہ کلیر سے نہیں پتا ہے کہ شیاب بھائی کس دن اپنا سفر شروع کریں گے کس دن وہ اپنا سفر شروع کریں گے تو یہ دوستوں یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے اور دوستوں شیاب بھائی اپنی ڈیلی پرارکٹس کر رہے ہیں مارننگ ٹونٹی ٹونٹی فی کلومیٹر سے وہ پائد سفر کر رہے ہیں تھا کہ ان کا سفر شروع ہونے کے بعد انہیں کوئی مشکلہ ہٹنا ہے تو دیلی وہ پراکٹس کر رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ شیاب بھائی اپنا سفر جل سے جل شروع کریں گے اور دوستو کہیں سے بھی پرابلم نہیں ہے شیاب بھائی نے خود کہا ہے کہ پیپر ورک پروسس سارا کا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ریکمینڈیشن لیٹر کے آنے کی ہی والا ہے تو دوستو شیاب بھائی اس لیے suppose فیزیکل شروع فیٹا رہا ہے تو دوستو آخشی کے بات یہ ہے کہ سننے کو مل رہی ہے کہ poor اپنو پرکٹس جاری رکھیں دوستو کہ سنچنے والی بات mówتت ہو تو جب ریکمینڈیشن لیٹر میں یا کچھ جزمیں کچھ آсем پس چل رہا ہی ان سے بھائی کہ کس چاہتے تو دوستو شیاب بھائی نے خود کہا ہے کہ ہر سارا کامپلیٹ ہوسکا ہے پرسیس رکا ہے تو دوستو tearing میں بتاتا ہوں جو شہاب بھائی کو جب فالو کرنے والے ہوتے ہیں تو دوستوں لوگ کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کہ شہاب بھائی انشاءاللہ آج کل ہی میں شہاب بھائی کا سفر شروع ہوگا اور شہاب بھائی اپنا سفر جل سے جل نکلیں گے تو دوستوں وہ ڈیٹ ابھی تک کوئی بھی فکس نہیں ہوئی ہے کہ یہ اس دن نکلیں گے شہاب بھائی اس دن نکلیں گے شہاب بھائی وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے اور نہ ہی کہ وہ ٹیم والوں میں نئے سے بھی کسی نے بھی نہیں کہا تو دوستوں تو امید کرتے ہیں شہاب بھائی جل سے جل شہاب بھائی نکلیں اور وہ اپنی practice پچھے سک اچھا کریں اور دوستوں ہم سارے لوگ دعا کرتے ہیں شہاب بھائی کے لیے تاکہ شہاب بھائی کی practice بھی اچھی ہوتا ہے شہاب بھائی کا جو بھی government process چل بھائی وہ بھی جل سے جل complete ہو اور ان کا سفر جل سے جل شروع ہو تو دوستوں انڈین government home ministry of india سے recommendation letter تب تک نہیں ملتا تب تک متقاقے کے شروع شروع نہیں ہوگی ہاں اگر شہاب بھائی کو recommendation letter ملتا تو پتہ چلتا problem کہان سے آنے والی ہے تو دوستوں شہاب بھائی کو indian government کے طرف سے اور recommendation letter نہیں ملا ہے وہ process continue ہے تو دوستوں faisait ہم بھائی نے خود کہا تھا کے recommendation letter کا paper process complete ہو چکا ہے تو recommendation letter کا انتظار ہے تو دوستوں شہاب بھائی نے خود کہا یہنے والی достوں کا problem کہان سے ہونے والی ہے کیا problem کہاں سے آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے تو انشاءاللہ شہاب بھائی نے خود کہا تھا دوستوں پا فائی کنٹریوں کا ویزا جل سے جل آ جائے تو اپنا سفر شروع کریں گے تو دوستوں یہی بات ہے شہاب بھائی اس لئے اپنا سفر آور شروع نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان ایران ایراک کوئیٹ سعودی آرابی ان تمام ملکوں کا ویزا شہاب بھائی کو اپرویل ہو جائے گا تب شہاب بھائی اپنا سفر انشاءاللہ جل سے جل شروع کریں گے یہ انڈیا گورنمنٹ سے جب ریکمینڈیشن لیٹر ملتا ہے تب ہی انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گا شہاب بھائی کو اور شہاب بھائی اپنا سفر شروع کریں گے تو دوستوں شہاب بھائی کو چاہنے والے جو شہاب بھائی کو فالو کرنے والے ہیں ان لوگوں کے مند میں یہ بہت سارا ڈوٹ ہے کہ شہاب بھائی کس دن انڈیا سے اپنا سفر شروع کریں گے تو دوستوں ایسی کوئی بات نہیں ہے شیاب بھائی نے ایسا کوئی ڈیٹ فکس نہیں کیا اور شیاب بھائی نے ایسی کوئی ڈیٹ کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی کہ اس دن انڈیا سے شیاب بھائی اپنا سفر شروع کریں گے جہاں تک مجھے پتا ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں شیاب بھائی کو جیسے ہی ریکمینڈیشن لیٹر ملتا ہے وہ آگے کا سفر اپنا شروع کریں گے انشاءاللہ تو دوستوں امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں